موسیقی کل کی فکر کہتے ہیں کہ ایک خیرے بھرے جنگل میں ایک گائے رہتی تھی علیہ السبہ وہ گھاس چرنے کے لیے نکل جاتی اور سارا دن گھاس چرتی رہتی سورج جوب نے تب اس کا پیڑھ خوب ہو جاتا ہے اور وہ خود کو بہت توانا محسوس کرتی لیکن گھر واپس لوگتے ہی اس گم میں گھنے لگتی کہ نالم نہیں کل اسے گھاس ملے یا نہ ملے پوری رات اسی فکر میں گزار دیتی اور رات کو صحیح طریقے سے سو بھی نہ پاتی بیچینی سے اس کی طبیعہ بھی خراب ہو جاتی اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ ہر روز جنگل اس کے لیے ہرہ بھرہ ہو جاتا اور گھاس اونچی ہو جاتی تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنا پیڑھ بھر لے اور خود کو توانا محسوس کرے ہر روز کے اس تجربے سے بھی اسے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پڑی نہیں آتا اور وہ رات بھر تل کی فکر میں اٹھتلا رہتی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس ہی بایت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ انسان ہر روز رب کائنات کی فراہی اور رازق ہونے کا تجربہ کرتا ہے لیکن اس کا دل امان نہیں پکرتا اس کے پاس جتنا بھی مال ہو اس میں کنات پیدا نہیں ہوتی وہ اس گائیں کی طرح آنے والے پل کے اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور بے سکونی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھتے ہوئے سبر و شکر کر کے زندگی بسر کرے اور ضرورت مندوں کو بھی دے تو اس کے مال میں ہر روز اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس لیے فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو اپنے تک محدود رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہلانا چاہیے پھر دیکھئے کیسے سکون مرتا ہے